دوستو ٹائم ٹیبل کی سائنس فکشن پھر میں دیکھ کر اکثر ہماری دماغ میں ایک سوال اٹھتا ہے کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے کیا ہم ٹائم ٹیبل کی مدد سے بھوت یا پھر بھوش میں جا سکتے ہیں دوستو جب بھی ہم اس ویسے پر دوسروں سے بات کرتے ہیں تو ادھیکانس لوگ اسے سائنس فکشن بتا کر خارج کر دیتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ بگیاں نے ٹائم ٹیبل کی سدھانتوں کو پوری طرح سے خارج نہیں کیا ہے دوستو دنیا میں اسے کئی لوگ ہیں جنہوں نے سمیں یادرہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے لیکن ثبوتوں کی آبھاؤ سے بھی لوگ کبھی اس چیز کو ثابت نہیں کر پائے لیکن ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ کیا ٹائم ٹیبل سمبھو ہے کیا ہم ٹائم مسین بنا کر بھوچ سے بھوش میں جا سکتے ہیں چلیے آج کس ویڈیو میں آج مینی سے بھی باتوں کو ڈسکس کرنے والے ہیں لیکن ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میرا آپ سے نگذن ہے کہ آپ لوگ ویڈیو کو ان تک جوڑ دیکھئے گا اور ہاں ہو سکت اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اپنی دوست رشتے داروں کو اس ویڈیو کو صرف کرنا بھی مت پولے گا تاکہ ان کو گھیجانکاری مل سکے تو چلیے بینا کسی دیرے کہ آج کس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو سمیں ایک ایسا فینومینا جس نے پورے برمہان کو خود میں شمیٹے ہوا ہے لیکن دیکھنے میں جتنا سرن لگتا ہی اسے سمجھ پانا اتنا ہی مسکل ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ سمیں ایک ایسی ایک آئی ہے جو نیرانتر آگے بڑھتی رہتی ہے اسے بدلہ یا دوہرائیہ نہیں جا سکتا لیکن سمیں سمیں پر ایسی گھٹنا یا بیٹی سامنے آتے رہتے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے سمیں یا ترہ کی ہے لیکن سمیں یا ترہ کرنے والے لوگوں پر اس لیے بھی بیسواس نہیں ہو پاتا کیونکہ ان کے پاس کوئی بکتا ثبوت نہیں ہوتا ہے لیکن آج ہم آپ کو سمیں یا ترہ سے جوڑی ایک ایسی گھٹنا کے بارے میں بتائیں گے جن کے انیکوں ایسے ثبوت موجود تھے جو کیسے سچ ثابت کرنے کے لئے کافی تھے دوستو چلیئے اس سمیں یا ترہ کی سچی گھٹنا کے بارے میں بستار سے جانتے ہیں دوستو جون انیس سو کیون کی رات کی قریب سوہ کیارہ بجے نیویارک ٹائم اسکوائر پر اچانک ایک سکس دکھائی دیا جس نے بہت پرانے جمانے کی کبڑے پہنے ہوئے تھے اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اس سمیں کا ہے ہی نہیں وہ اچانک اس جگہ پر کیسے آیا کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ سکس بھی خود بھی کافی حیران دکھائی دے رہا تھا اسے بھی مانو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اچانک اس جگہ پر کیسے آ گیا اس کی ہاؤ بھاؤ بھی یہی بتا رہے تھے کہ وہ یہاں کا نجارہ دیکھ کر کافی حیران ہے وہ ٹائم اسکوائر پر چل رہی گاڑیوں کو اور وہاں کی چمچماتی لائٹوں کو بہت آسچر سے دیکھ رہا تھا اور جیسے ہی وہ سکس سڑک کی کنارے آنے کے لیے بیچ روٹ سے آنے لگا تب ہی تیج رفتار سے آرہی ایک کارو سے ٹککر مار دیتی ہے اس سے وہاں گنبیر روپ سے گھائل ہو کر گر پڑا اور جب لوگ اسے دیکھنے کے لیے وہاں پہنچے تب تک اس کی موت ہو چکی تھی لوگوں نے اس کے سوچنا پولیس کو دی اور جب وہ سکس کی تلاصی لی گئی تو اس کے پاس سے ایسی چیزیں برامت ہوئی جیسے کی پانچ سنٹ کا ایک بیئر ٹوکن گھوڑا گاڑی کی صفائی کرنے کا ایک بل اور جس پر پتہ لکھا تھا اور جب اس پتے کی جانچ کی گئی تو انیس سو کیون کے کسی بھی ایڈریس بگ میں پتہ موجود نہیں تھا ساتھ ہی اس کے پاس ستر ڈالر کی کرنسی کے پرانے نوٹ اور سکھے بھی اس کے پاس ملے اس کے لاؤں اس کے پاس ایک بیجنس کارڈ ملا جس کے اوپر نام لکھا تھا داکٹر روڈولف فینس سینئر اور اس ایڈریس پر لکھا تھا اس کے لاؤں اس کے پاس ایک لیٹر اور بھی ملا جس نے پھلا ڈیلفیا بھیجا جانا تھا اس لیٹر پر اٹھارہ سو چھیتر کی اسٹیمپ بھی لگی تھی ساتھ ہی اس کے پاس ستر ڈالر کی کرنسی کی پرانے نوٹ اور سکھے بھی ملے دوستو روڈولف کی پاس ملی ان چیزوں کی خاص بات یہ تھی کہ پرانے سمیں کی ہونے کی باوجود یہ ایک دم سے نئی تھی اس کیس کی جانچ کا جمعہ کیپٹن ہورٹ وی روم کو دیا گیا کیپٹن ہورٹ جب اس پتے پر پہنچے تو انہیں وہاں ایک آفیس ملا وہاں کی لوگ روڈولف نام کی کسی بھی بکتی کو نہیں جانتے تھے کیپٹن ہورٹ نے اس سمیں کی سبھی ٹیلی فون ڈائریکٹری اور ایڈرس بک کو چیک کیا لیکن انہیں اس نام کی کسی بھی بکتی کا کوئی پتہ نہیں مل پایا اس گھڑنا کی کئی دن بیت جانے کے بعد پولیس نے پایا کہ کسی بھی پولیس سٹیشن میں روڈولف پھینس نامک سخص کے گمسودگی کی رپورٹ ترجہ نہیں کروائی گئی ہے روڈولف پھینس جونئر سے یہاں گھر خریدا تھا جیسے تیسے روڈولف پھینس جونئر کی بینک ڈیٹیلز کے جریعے اس کی جانکاری پولیس کو مل گئی پتہ چلا کہ اب اس کا ایک آنٹ بند کر دیا گیا ہے یوں کہ اس کی پانچ سال پہلے ہی موت ہو چکی ہے لیکن اس کی پتنی ابھی پیچندہ ہے اور پلو ریڈا میں رہتی ہے اس کے بعد کیپٹن ہورٹ نے پلو ریڈا کا وہ ایڈرس نکالا اور ٹیم کے ساتھ وہاں جا پہنچی اور وہ روڈولف پھینس جونئر کی پتنی نے جو بتایا اس سے پولیس کے خوص اڑ گئے اس نے بتایا کہ روڈولف پھینس سینئر جو کی 1876 میں لا پتہ ہو گئے تھے وہ اپنے گھر سے سیر کرنے نکلے تھے پھر کبھی واپس ہی نہیں لوٹے اس کے بعد کیپٹن ہورٹ نے 1876 کے سبھی میسنگ کیس کو نکالا تو پتہ چلا کہ اس تچ میں روڈولف کی میسنگ کمپلینڈ درج کروائی گئی تھی اس میسنگ کمپلینڈ میں جس گمسودہ سخص کی ہلیہ بتایا گیا تھا وہاں انیس سو کیون میں مارے گئے سخص سے وہ بہو میل کھاتا تھا کیپٹن ہورٹ درج اٹھائے کی ثبوتوں سے یہ ثابت ہو گیا تھا کہ 1876 میں میسنگ ریپورٹس والا سخص اور انیس سو کیون میں کار ایکشیڈنٹ میں مارا گیا سخص ایک ہی تھا لیکن انیس سو پچھاتر میں لا پتہ سخص انیس سو کیون میں کیسے پہنچ گیا اس بات کا جواب آج تک کوئی نہیں دے پایا بس کچھ تھیوری ہے جو یہاں کہتی ہے ٹائم ٹیبل یا ٹائم اسپلے سے جوڑی ایک گھٹنا تھی جس سے روڈولف نے سمجھ یادرہ کی تھی دوستو ایسے بہت سے ثبوت ہے جو ٹائم ٹیبل کے صدحانتوں کو سر ثابت کرتی ہے تو دوستو اس پر آپ کا کیا کہنا ہے کمپل پاکس میں جروع بتائیے گا اور ویڈیو اگر اچھے لگا ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولے گا کیونکہ اس چینل پھر سے درکی ویڈیو چاہتے رہتے ہیں چلیہ آج کس ویڈیو میں بستنا ہی ہم پھر ملیں گے کسی نیری ویڈیو میں کسی نیو ٹوپی کے ساتھ تب تک کے لیے جائے ہند جائے بھارت بندے مادرم